موسیقی شاید میرا خیالہ کہ ان کا ذہن یہی تھا کہ دپارٹمنٹ کا معاملہ دپارٹمنٹ میں ہی سیٹر ہو جائے کہ وہ عدالتوں کا وقت ضائع کر رہا ہے لیکن وائی چانسہ صاحب نے کہا جی میں سب الزمات کو تسلیم کرتا ہوں لیکن عمل نہیں کر سکتا وہ کیوں نہیں کر سکتے جی صدار صاحب اگر وہ عمل نہیں کر سکتے تھے تو کوٹ نے کوئی ایکشن نہیں دے اس کے اوپر سر میں کنٹیپٹمنٹ دوبارہ گیاں ہوں اس کی اپنا ڈیٹ لگی ہوئی ہے چوتھے مہینے کی اپریل کی کتی لمبی ڈیٹ آئی چھے ماہ دیٹ بھی ملتی ہے تین تین ماہ دیٹ ملتی ہے آپ کو کوئی لائف تھریڈز بھی تو ملتے رہے ہیں سر مجھے تھریڈ ملتے رہے ہیں میرے پیچھے آدمی پھرتے رہے ہیں سر میں نے تحریر ہائی کورٹ میں لے کر دیا کہ پنجاب یونسٹی نوگو ایریا ہے اور یہاں پہ جو یہ چاہیں وہی یہ کریں ان کو کوئی پوچھنے والا ہو نہ ہو جس طرح ہمارے قبائلی علاقے ہیں بلکل پنجاب یونسٹی اسی طرح ہے اٹھارہ کیسز آپ نے کیے ہوں ہیں اس میں سے آپ کا پرسنل کیس ایک ہے وہ آپ کے ریمیوال فرم سرویس کا ہے سترہ کیس جو پبلک انٹرسٹ کے ہیں پبلک انٹرسٹ کے ہیں اچھا اس پبلک انٹرسٹ کے سترہ کیسز میں آپ کو کہاں کہاں ریمیڈی ملی ہے ابھی مجھے کسی کیس میں ریمیڈی نہیں ملی لیکن تین کیس میں نے پروو کر دیئے ہیں جی جی اب انہوں نے یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں پندرہ فیصد پرائیویٹ بچوں کے لیے پرائیویٹ سٹوڈنٹ جو اپیئر ہوتے ہیں ان کے پندرہ پرسنٹ فیصے بڑھائی میں نے ان کے خلاف ریٹ کی جب سترہ انیس چھے دوزار چودہ کو یہ کوڈ کیس ہوا چھبیس کو یہ پروو ہونا تھا سنڈی گیٹ سے لیکن مجھے ڈیٹ لمبی ڈال دی گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ بھی انڈرگرونڈ ان کو سپورٹ کر رہی ہے کیوں سپورٹ کرتی ہے یہ نہیں مجھے پتا بائی چانسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی چابیاں ہمارے پاس ہیں کن کی کوٹس کی کوٹس کی چابیاں بائی چانسر صاحب ہمارے پاس ہیں یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بچے ہمارے پاس پڑھ دیں ہم جو چاہیں کریں جی آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو آپ کے سامنے ہیں سارے معاملات میں بات کر رہا تھا کہ ستر فیصد جو بجٹ ہے ایوننگ کی کلاسز کا جو ڈپارٹمنٹس کو جاتا ہے جو کہ تقسیم ہوتا ہے باقی تمام معاملات کے اندر آڈیٹر جنرل آڈٹ پنجاب نے ڈیریکٹر جنرل آڈٹ پنجاب نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ مجھے اس کا ریکارڈ دیا جائے اس کو ریکارڈ نہیں دیا گیا ہیلے بہانوں سے نہیں دیا گیا آڈٹ ریپورٹ آئی اس کو علماریوں کی نظر کر دیا گیا آج تک ستر پرسنٹ جو بجٹ ہے اس کا جو ہے ثبوت ہی نہیں ریکارڈ ہی نہیں ہے یہ کرونوں اربوں روپے ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیکرٹ فنڈ میں گیا کہاں گیا کوئی پتہ نہیں ہے اب مجھے ایک بات کرتا ہوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تائیوناتی جو ٹریئر ہوتا ہے سردار صاحب کو تو پتہ ہے یہ انیسویں گریڈ کا ایک آفیسر ہوتا ہے جس کو کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ نومینی کرتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ بورٹ بیٹھتا ہے اور اس کی سیلیکشن ہوتی ہے اس کی لیجیبیلٹی ریکورٹ چیک کر کہ تمام معاملات کو دیکھو اس کو تائیونات کیا جاتا ہے یہاں پہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے راو شریف راو محمد شریف صاحب یہ وائس چانسلر صاحب کے بڑے قریبی کوئی ساتھی ہیں جی ان کو پہلے ڈیپوٹیشن پہ یہاں پر لیا گیا اور اس کے بعد ان کو اس معاملے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اس کے اوپر بھی لوگ صوفی جعوید صاحب وغیرہ یہ لوگ موجود تھے جمیل صاحب حق ان کا بنتا تھا اگر یہی سے دپارٹمنٹل ہی لگانا تھا تو صوفی جمیل کا حق بنتا تھا جبکہ ان کو جو ہے یہ اس کو جو ہے قائم مقام طور پر ٹریجر تائنات کر دیا گیا اور ستم زریفی دیکھیں دوہزار دس سے آج چودہ ہوگی پانچ سال تکریب ہونے پندرہ ہوگی پانچ سال تین بجٹ اس کے بعد چار آگے آٹھ ارب روپے کا بجٹ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ کم از کم یہ ہم کرتے ہیں 32 ارب روپے کا بجٹ ایک ایسے شخص آٹھ ارب کا تو بجٹ ہے اس کے بعد جو لوڈ کسوٹ وہ پلوٹوں میں ہو رہی ہے وہ میں آپ کو لینڈ کا بھی بتاتا لینڈ کی اوپر بھی ایک ایسی تائیوناتی ہے 32 ارب روپے کا بجٹ جو ہے یہ راو شریف صاحب کے اختیار میں ہے ان کے ہاتھ میں ہے یہ دیریکٹر جنرل آرڈٹ کاشف صاحب دیریکٹر جنرل آرڈٹ پنجاب جو ہیں وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ راو شریف صاحب ایک روپےہ بھی خرچ کرنے کا یا ادھر سے ادھر کرنے کا مجاز نہیں ہے اور یہاں پہ کروڑوں روپے کا ایسے یہ ریپورٹ اس میں دیئے ہیں کہ ٹیکے لگائے گئے ہیں کہ جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے دوہزار بارہ کا تیرہ کا ہی جو سیلریز کا بجٹ ہے اس میں سے تیس کروڑ روپے پینتیس کروڑ روپےہ جو ہے جو ملنی رہا جو ملنی رہا اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے اچھا لوگوں کے پرسنل ایکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ کروڑوں روپے پنجاب یونیورسٹی کے بلکل دو بینچ بھی ہیں اس کا بعد میں ہم کسی اور پروگرام میں ذکر کریں گے شکرگڑ کا ایک بینچ ہے اپنا ایک برانچ ہے جی حبیب بینک کی یہاں پہ موجود ہے وہ چیک نمبر بھی موجود ہیں ہمارے پاس اس بندے کا نام بھی موجود ہے بلکہ میں لیے دیتا ہوں باست نام کا بندہ جی باست نام کا بندہ ہے شکرگڑ سے مجھے بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے کیا تجارتی حالوقات ہوں گے شکرگڑ کی برانچ کے اندر کرون روپے آ جو ہے وہ وہاں پہ سیالکورٹ کی دور دراز وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ایک شاہدرہ کی برانچ ہے حبیب بینک کی اب شاہدرہ کی برانچ کے ساتھ بھی بظاہر نہ تو کوئی زمین کا لیندین ہے پنجاب یونیورسٹی کا نہ کوئی دیگر لیندین ہے جبکہ حبیب بینک پنجاب یونیورسٹی کے اندر موجود ہے جس کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہیں شاہدرہ برانچ کے اندر بھی کرون روپے ایک شخص کے پرسنل بینک کے اندر رکھے گئے جب ہم نے موقف لیا ہم نے تحقیقاتی ٹیم نے موقف لیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جی یہ ریکور کر لیے ہیں ہم نے ریکور کر لیے ہیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر قانونی طور پر کرونوں روپیہ جو کہ غریب اور نادار طلبہ کا جو میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے جو آج بھی محروم ہیں داخلوں سے آج بھی محروم ہیں ان کا جو بجٹ ہے اس کو جو ہے اس طرح ذاتی مراسم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں گو کہ اس کو ریکور کر لیا لیکن معاملہ ریکور کر لیا جی سردار صاحب تریجر صاحب کی بات کر رہے ہیں جی جی تریجر صاحب کے خلاب میں نے ریٹر کی ہوئی ہے اچھا جی کیا اس کی آپ کو کیا ریلیف ملا جی ابھی تک کچھ نہیں میرا خالہ کہتی ہے مارس کی تین یا چار تاریخ ہے میری پڑی دیتے ہیں کیا بنتا ہے مارس کی چار مارس کی تین یا چار ہے اچھا جی اچھا یہ اٹھارہ کیسی تو آپ نے کیا آپ ان پرسن پیش ہوتے ہیں جا کے میں ان پرسن پیش ہوتا ہوں میرے پیس پیسے نہیں ہے میں وکیل نہیں کر سکتا اگر آپ کو ہم اچھے وکیل دے دیں تو جی میں اپنا غنیمت سمجھوں گا اس کے لیے کہ اگر مجھے وکیل میرے آپ کا پرسنل کیس ایک ہے باقی جو سترہ کیسیز ہیں وہ پبلک کے فیر کے ہیں پبلک جو جو وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اس کی ہیں یہ ساجد آپ کچھ کہہ رہے تھے کچھ بات رہ گیا یہ میں اباد بیچ جی اباد بیچ میں رہ گی کہ میں چلیں مختصر بتاتا ہوں کہ آٹھ ارو روپے سالانہ بجٹ کی اوپر راو شریف نامی شخص کو بٹھا دیا گیا ہے جو کہ اہل ہی نہیں ہے اس سیٹ کا لیجیبیلٹی نہیں ہے اس کی کرپشن یہاں پر تقریباً یہ تقریباً ایک ہزار صفحے کی ریپورٹ ہے اس کے اندر تقریباً جو ہے سو مقامات پر جو ڈائریکٹر جرنل آڈٹ ہے پنجاب اس نے ریپورٹ دی ہے کہ یہ شخص ایک روپے کا بھی لینڈے نہیں کر سکتا وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور صرف اس لیے محض اس لیے کہ اس کے جو ہیں وہ بڑے قریبی تعلقات ہیں اچھا میں بات کر رہا تھا جو یہ دو بینکوں کے اندر ایک شکرگرڈ برانچ کے اندر ایک شادارہ برانچ کے اندر جو کروڑوں روپے رکھا گیا تھا اب اس کی جسٹیفکیشن یہ ہے کہ ہم نے ریکور کر لیا اب جب انہوں نے ریکور تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ریکور یہ پہنچا کیسے اب اس کی اوپر خاموشی ہے رفع دفع کر دیئے گیا اس معاملے کے اندر کیونکہ اس کے اندر جب باست سے ہم نے تحقیق کی باست آج بھی پوری مرات کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اپنی جو نوکری کی اوپر بحال ہے اس لیے کہ ڈائریک لیجی راو شریف صاحب کا اس کے اندر نام آتا ہے اور راو شریف صاحب کے نام کے ساتھ ہی وی سی صاحب کا نام آتا ہے اور کچھ دیگر جو پردادار ہیں ان کا نام بھی آتا ہے ان کا نام بھی ہم لیں گے اچھا اس کے بعد ایک اور تاہیو ایک پنجاب یونیورسٹی کی کمائی کا سب سے ایک بڑا ذریعہ ہے پنجاب یونیورسٹی کی لینڈ زمین ہے جو پنجاب یونیورسٹی کی اب جو کریم بلوک کے اندر جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے روڈ وغیرہ تقریباً یہاں پر پچاس کنال کے قریب جو پنجاب یونیورسٹی کی زمین دی گئی ہے اگر ہم ڈی سی ریٹ لیتے ہیں ڈی سی ریٹ وہ ہوتا ہے ہم کیمرے کے تبسط سے عام لوگوں کو بھی بتاتے جائیں کہ جو سب سے کم ترین سطح پر جو ریٹ ہوتا ہے ایسا ریٹ کے جس پر بلکل کم ترین گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس سے بھی کم اس ڈی سی ریٹ سے بھی کم پانچ سو کنال کی زمین یہ دی گئی اس کے بعد اس کے بعد ایک معایدہ انتظامیہ سے یہ تیپ آیا تھا کہ وہاں پر یہ انڈرپاس بنے گا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جس سے جو لنک ہو جائے گا یونیورسٹی کے دونوں پارٹس جو ہیں حصے جو ہیں انفورچونٹلی زمین بھی دے دی گئی سب کچھ کر دیا گیا لیکن وہ انڈرپاس بھی نہیں بنا آج بھی سینڈیکیٹس کا اجلاس تھا ہو چکا ہے جس کے اندر ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہمارے جو اندر کی ریپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی تک میڈیا کے پاس بھی یہ ریپورٹ نہیں ہے آج بھی سینڈیکیٹس کے جو اجلاس تھا اس میں یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ نے اگینڈ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو یہ کریم بلوک والے یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی اس کے ساتھ دونوں اطراف میں دونوں اطراف میں بیس بیس کنال پارک کے لیے دیا جائے کہ پارک ایریا کے لیے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو دیا جائے اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں اندر کی ریپورٹ یہ ہے کہ چونکہ وی سی صاحب اور باقی یہ تمام لوگ اس حمام کے اندر ننگی ہیں گورنمنٹ اور پنجاب کے ساتھ یہ قیمتی زمین جو کہ پاکستان کے آنے والی نسلوں کا اساسہ تھی یہاں پر مزید ریسرچ سنٹر بنتے ڈیولپمنٹ ہوتی یہاں پر ڈیپارٹمنٹس بنتے اور غریب کا بچہ یہاں پر پڑتا کیونکہ یہ زمین کوریوں کے بھاو اس لیے دی جا رہی ہے کہ جو لوگ انوالو ہیں کاش بشیر خان صاحب میں کیمرے کے توسط سے یہ بتاتا جاؤں کہ ان کے بچے تو یہاں پر نہیں پڑتے وہ تو اکسورڈ میں پڑتے ہیں وہ تو امریکہ میں پڑتے ہیں اشرافیہ میں پڑتے ہیں یہاں پر میں اب مختصر کرتا جاؤں یہاں تو غریب نے پڑنا ہے غریب کے بچوں نے پڑنا ہے غریب کا اساسا اس کا سرمایہ جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے اچھا لینڈ کی اوپر میں آپ کو ایک مختصر بتاتا جاؤں اب لینڈ کا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی ایک افیسر جو ہے وہ گورنمنٹ تائینات کرتی ہے افسوسناک طور پر کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی بھی ایسا بندہ گورنمنٹ نہیں ہے یہاں پر جو انچارج ہیں ٹریئر ہے وہ ہے جی جاوید اکرام صاحب کیوں جی سردار صاحب یہی ہے جاوید اکرم نام کا بندہ ہے جو کہ فشری سے ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ ستم زریفی دیکھئے کہ ریٹائر میٹ سے قبل ایک مہینہ قبل ابھی فشریز میں ان کی جوب موجود تھی فشریز میں ان کی جوب تھی ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے ایک مہینہ قبل جو ہے ان کو جو ہے یہاں پر تائینات کر دیا گیا تھا اس پوسٹ کی اوپر سٹل اس پہ چھبیس تاری کو ایک بورڈ بیٹھا تھا ایک کمیشن بیٹھا تھا جس کے اندر یہ جو جاوید اکرم نامی شخص ہے اس کو مستقل کیا جا رہا تھا اس کو مستقل کیا جا رہا تھا اب ملک زہیر ملک زہیر کا نام بھی آیا بعد میں چونکہ ہم لوگوں نے شور مچایا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ملک زہیر کا نام آ گیا لیکن اب وہ کمیٹی نہیں بیٹھی ہے اور اس کمیٹی نے اپنا فیصلہ جو ہے موخر کر دیا ہے یہ لوگ یہ قیمتی زمین کے اوپر جو عربوں کی جو زمین ہے کمرشل زمین ہے وہ کوریوں کے بھاؤ پنجاب گورنمنٹ کو دے دیا وہ آگے سودا بازی ہو رہی ہے کہنے کا مقصد یہ تھا صدار صاحب آپ کے اٹھارہ کیسز ہیں آپ کو ریلیف نہیں ملا ہے جی کیا کریں گے آپ میں اللہ کی مخلوق کے لیے لڑوں گا کب تک لڑیں گے یہ بہت بڑا معافیہ جب تک میرے جسم میں جان ہے یہ بہت بڑے معافیہ سے اللہ بارث ہے رازق اللہ کی ذات ہے وائی چانس نے مجھے کہا میں تجھے نوگری سے نکال دوں گا نکال دیا تم چھوڑ دو میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں کچھ بھی رازق میرا اللہ ہے تو نہیں ہے اس نے اپنا مشنم پورا کر لیا میرا اللہ میرے جس بور کر رہا ہے میں لڑ رہا ہوں بات ہو رہی تھی لینڈ مافیا کی پنجاب یعنسٹی کی زمین کی ان لوگوں نے جو پنجاب یعنسٹی کے کلنڈر کے اندر ان کارپریشن سیکشن چار چینج کر دیا ہے اچھا بغیر کسی امینڈمنٹ کے بغیر کسی اپروول کے بغیر کسی ریگولیڈ وی سی نے کر دیا یہ اس کے احواریوں نے کر دیا ہاں جی انہوں نے کیا ہے جو بھی کلنڈر چھاپتے ہیں یا چھپواتے ہیں انہوں نے کیا ہے میں کلنڈر کا پیج بھی بہت دیتا ہوں اور ٹیلی بھی کر دیں پیک کلنڈر ہے پنجاب یعنسٹی کلنڈر دوزہ دو والیم ون پیج ایک سو سوڑا اور ایک سو پچاندویں ان زونوں کو آپ اس میں ٹیلی کر لیں آپ کو پتہ چال جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے باقی داگی وائس چانسل کی پاور وائس چانسل کی پاور جو ہے اس میں بھی انہوں نے چینجیں کی ہوئی ہے اچھا وہ بھی بغیر کسی اپروول کے بغیر کسی امینڈمنٹ کے بغیر کسی رول انڈ ریگولویشن کے بغیر کسی اپروول کے یہ پاور یوز کر رہے ہیں وائس چانسل سب پنجاب یعنسٹی کے کلنڈر میں لکھا ہوا ہے تیتر کے آئین میں کہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے انہیس سو ایک آٹ کا رول انہیس سو ایک آٹ کا رول امینڈمنٹ اپنا بائس اس میں اور اس میں پیج نمبر نہیں یہ کوئی چیک انڈ بیلس نہیں ہے اس کے پر تاریخ میں پہلا آدمی کھڑا ہے اس کے سامنے پنجابنسی کی تاریخ میں پہلا آدمی کھڑا ہے جستہ نے بھی تو اس کے پر کیسز کی ہوئیں آپ نے بھی کیا ہوئیں یہ جو لڑائی ہے نا میں ملازمین میں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو لڑتے ہیں سازہ کرامہ وہ اپنے اپنی لڑائی لڑتے ہیں میں قوم کی لڑائی لڑ رہا ہوں اپنی پاور چینڈ کی ہے پیج نمبر کلنڈر یہی ہے واریم بھی یہی ہے سیشن بھی یہی ہے پیج نمبر 137 اور پیج نمبر 200 201 and 403 404 آپ ریکارڈ ملازم فرمالیں ہر کسی کے پاس پنجابنسی کا کلنڈر ہے نہیں تو وہ بک شاپ سے مل جائے گا پنجابنسی سے انہوں نے بغیر کسی اپروور کے بغیر کسی کی اپنی پاورٹ کو انہینس کر لیا آہ جی اپنے آپ کو کمرانوں کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سر یہ نہیں پتا پتا نہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ میں بتاتا ہوں آپ کا میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب تو چانسلر بھی موجود نہیں ہے یعنی چانسلر جو چوری سرور صاحب تھے انہوں نے ریسٹرکٹ کیا تھا بعض معاملات کے اوپر انہوں نے رکاوٹ بنے تھے اور بہت ان کے اوپر جو بہت سارے نرازگیاں تھی موجودہ گورنمنٹی ان میں سے ایک یہ بھی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب باہر دورے پہ گئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں جو چار وائس چانسلر مختلف یونیورسٹیز کے لگائے گئے تھے جو رانہ اقبال صاحب کے اور رانہ اقبال صاحب کے تھو انہوں نے اپروول لے لی تھی اور فوری طور پر ان کو تائینات کر دیا گیا تھا آج گورنر چوری سرور صاحب کو گئے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یونیورسٹی کا کوئی پرسانحال نہیں ہے چانسلر نہیں ہے فل فلیج اس وقت جو ہے بادشاہ بنے ہوئے ہیں وائس چانسلر مجاہد کامران صاحب اور ان کو سپورٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کی چونکہ رانہ اقبال اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی غیر آئینی ترمیم کرنی ہوتی تھی یا کوئی تائیناتی کرنی ہوتی تھی پنجاب گورنمنٹ جو ہے رانہ اقبال صاحب کے تھو کروا دیتی تھی اس وقت بھی رانہ اقبال صاحب جو ہیں وہ قائم مقام گورنر ہیں قائم مقام گورنر ہیں صوبے کے اور ان کے جو ہے وہ اب بالکل ان کا کوئی انٹرفیر نہیں ہے یونیورسٹی کے اندر انہیں کچھ پتہ نہیں ہے بادشاہ آدمی ہیں وہ اور یہاں پر اس وقت یہ جو مہینے دو تین مہینے میں یہ ہو رہے ہیں گورنر صاحب کے بعد اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے اربوں روپے کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں دوہزار چودہ پندرہ کی رپورٹ دوہزار چودہ پندرہ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں اربوں روپے کی کرپشن ہے جس میں ایڈیٹر جنرل نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ چانس طرح بھی اپنے اختیارات کو وہ کر رہے ہیں لیکن ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو بھی سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے بات یہ ہے کہ سردار صاحب یہ جو معاملات ہیں سارے جو اتنے الجے ہوئے ہیں جو اتنے بکھرے ہوئے ہیں جس میں گند ہے میں کہتا ہوں گند ہے کہ جس میں فیمل ٹیفیکنگ بھی ہے کھرم اور بے کی کرپشن بھی نظر آ رہی ہے اور جو معاملات ہیں یہ کیسے سدارے جائیں گے اور آپ کو ریلیف نہیں ملے گا تو آپ کیا کریں گے میں بار بار آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جب آپ جو میں نے تو میں جب آپ فرس ٹائم ڈاکومنٹس لے کے آئے تھے ساجی دیئے تو آپ سرپرائز کہ مطلب یہ کورٹس کہاں پہ ہیں یہ اکومت کہاں پہ ہے اور یہ مطلب دیکھیں آپ نے لئے تو کچھ مانگ نہیں رہے ہیں اسی لئے میں نے آتے ہی آپ کی جورت کو بھی سلام کیا اور ملک یامین صاحب کو اس بین انتظامیاں کو بھی کہ ایسی ریپورٹس ہیں صاف پیپر ہیں بلکل سب پتا ہے لیکن کوئی بھی نہیں چھاپتا کوئی میڈیا ہاؤس جو ہے میرے ساتھ ایڈوکیشن ریپورٹر ہیں میرے دوست ہیں وہ ریپورٹس ان کے پاس موجود ہیں لیکن نہیں چھاپتے پیسے دیے جاتے ہیں مل جاتے ہیں اشتہارات کا معاملہ ہے اشتہارات کا معاملہ ہے لیکن اس بین جو انتظامیاں ہیں میں سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑی دلیری کا معاملہ کیا ہے کوئی ایسی بات ہماری ویورس کو بتائیے کہ جس سے مطلب ان کو اگائی ہو کہ ہو کہہ رہا سر میں ایک بہت پرانی بات بتاتا ہوں جی جی دو ہزار چار میں جپان سے بچی پڑھنے کے لیے اردو سیکھنے کے لیے آئی جیپنیز جیپنیز وہ جپان کی ہمارے ملک میں سبھی تھی بلکل ان لوگوں اس عالمگیر نے اس کے ساتھ کیا کیا پاکستان کو معافی مانگنا پڑی پوری قوم کو معافی مانگنا پڑے جی حکومتی سطح پر معافی مانگنا پڑے جی اس آدمی نے اس مجودہ وائی چانسل نے اس کی جب انکواری ہوئی اس اسازہ کمیونٹی نے اسے صرف دو انکلیمنٹے بند کی اور کہا کہ غیر ملکی طلبہ کو نہیں پڑھائے گا اچھا صدار صاحب میں آپ کو ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ یہ فائٹ لڑ رہے ہیں آپ کا جو مطالبہ ہے کس سے ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کے پاس تو جتنا ریکارڈ ہے اس کے لئے تو بیس پروگرام چاہیے لیکن آپ کو پروگرام میں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ویوز جو ہیں اور عرباب اختیار جو ہیں ٹھیکے جی جو حکمران ہیں یا جوڈیشری ہے ان کو پتا چل سکے کہ یہ جو آپ پیپرز لے گئے آتے ہیں اتنے اتنے اور کوٹس میں چکر لگا رہے ہیں وہ پبلک انٹرسٹ میں ہے آپ کی ان سے کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ کر دیجئے ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے حضورہ میری چھتی سال کی سروس ہے میں نے پہلے یہ کہا کہ میری ایک دن کی بھی ویڈورٹ پر نہیں ہے اگریڈ جی آپ بہت اچھے آفیسر تھے بہت اچھے گورنمنٹ امپلوائی تھے آپ کی ڈیمانڈ اس وقت کیا ہے میرے بچے نکالے گئے ہیں اور مجھے نکالا گیا ہے ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا اسوسییشن کا الیکشن کروا لے جو ہمارا قانونی رائٹ ہے تو اس وائی چالز جو انیس سو تیہتر سے الیکشن ہوتا آ رہا ہے اسوسییشن بنی رہی ہے ہم نے اپنی اسوسییشن بنائی اور انتظامیہ کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہے آپ ان سے جو ڈیمانڈ کرنا چاہے ہیں ریگارڈنگ جور کیسز سر میں کرتا ہوں ٹائم ختم ہو رہا ہمارے پر تو اپنا میرے یہ جو ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں کیسز پڑے ہیں برائے کرم ڈے بائی ڈے ایک بینچ بنا دیں اس میں ڈسکرس کریں اس میں بیس کریں اس کا عدلی فیصلہ دیں چونکہ یہ عوام کے کیس ہیں میرے کیس نہیں ہیں بالکل ایک سنٹینس میں ساماف کریں اس کو ضرورت اس عمر کی ہے کہ صوبائی حکومت سے تو اس وقت کسی کو بھی کوئی توقع نہیں ہے وفاقی حکومت اور صدر مملکت کا بھی آئینی کردار ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے وہ صدر مملکت اس کے اوپر ایکشن لیں چیف جسس او پاکستان ایکشن لیں اور اپنے یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کو محفوظ کریں ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو کہہ رہا ہے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں لیکن میں ساجد کی بات ستھوہ سے ڈس اگری کرتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ اور مرکز کی گورنمنٹ ایک ہی ہے ادھر مطلب اپیل تو یہ ہی ہے کہ جوڈیشری جو ہے سپریم کورٹ اف پاکستان ایک ایکشن لیں سوو موٹو جو کہ بنتا بھی ہے عوام کا حق بھی بنتا ہے اور سردار صاحب بھی جو ہیں وہ فائٹ کر رہے ہیں عوام کے حقوق کے لیے اور میگا کرپشن کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ موسیقی اف آئی آر درج ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے نے ابھی جرم کیا ہے پاکستان کے عدالتی نظام میں